بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھرز میں ہم بارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے قرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ اکثر دیکھتے ہیں بزاروں میں گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ٹپ پڑھ جائے وہ سبو لے کے گھومتے ہیں اور صرف فارغ لوگ جو ہماری طرح بیٹھ ہوتے ہیں ان کا بہت جل چاہتا ہے کہ اس کو لے کے کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پپٹ جوہ آگیا آپ کو کیا auیر کروکگ راگرے تو پپٹ بنانے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں محمد ایوک صاحب تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سے یہ پپٹ بنانے رہے ہیں محمد ایوک صاحب کتنے عرصے سے یہ پپٹ بنانے رہے ہیں 20 سالوں 20 سال سے تو ابھی پپٹ بنانے شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اس کا بہت مزا آنے والا آپ کو یہ شروع کرتے ہیں سمت پہلے کی کرانگے سمت پہلے میتہ لائے میتہ لائے ہاں جا پپٹ بنانے کے لئے چیزیں پوری ناب طول کے ساتھ بناتے ہیں کسی بھی چیز کی کمی بیشی نہیں کرتے اگر کمی بیشی ہوگی تو چیز جا وہ تھوڑی بہت ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس لئے چیزوں کی ناب طول کا پورا پھیال کرتا جاتا ہے میدہ جا وہ تین کلوز تول لی ہے میدہ کو ایک کھلے برطن میں ڈال لیں گے میدہ کھلے برطن میں ڈال لیا اور ابھی میدہ کو گوند لیتے ہیں میدہ کو گوندنے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے ایوٹ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں میدہ میں کھلے چیز چاہیے ہیں میدہ چاہیے ہیں میدہ سے بات رنگ رنگ کیڑا ہے پلا رنگ جو ہوگی ہے جو ہوگی ہے جلیبی والا جلیبی والا ٹھیک اے زیرہ ہے زیرہ ڈال لے جہاں جوینڈ ڈال یعنی جوینڈ اور زیرہ دولوں میں سے کوئی بھی چیزیں سمال کر سکتے ہیں جو ہے موٹمik ناکہ سپیشل پانی چیزیں MARAA موٹمک کشیز ہیں اے سبید اے پھٹکڑی ہٹکڑی دیا ہاتھ کھولیگی ہوتا ہے کل کو شیخ پیشن نہیں ہے یہ 10 کلو درچ کنی پانی استعمال کر دے ہو یہ دنی گلاس من کنی تین کلاس اور یہ تین گلاس پانی تیار کرنے لے ہتنی خٹڑی اور کنی سجی سویدھن دے ہو ہاتھا پانی سجی سویدھون چاہیے اور 21 گرام یہ جو ہے سب سے پہلے میڈے میں رنگ ڈال دیں گے رنگ ڈال پھر یہ زیرا ڈال دیں گے پھر یہ ساتھا پانی ڈالیں اور سب سے پہلے اس میں آم پانی ڈالیں گے پھر اس میں تیار کی پانی ڈالیں جو بنا ہوا ہے اور اس کے بعد جو سپیشل پانی مسالے والا تیار کیا ہوا ہے وہ ڈالیں گے پپڑ کے لیے میتا جیا کو اس طرح تیار ہوگا جس طرح جلیبی کے لیے میتا تیار کیا ہوتا ہے جو جلیبی ہیں آپ نے بنتی بھی دیکھی ہوں گی اکثر کے بزار میں اور اس کے لیے جو میتا تیار کیا ہوتا ہے سیم اسی طرح نرم سا میتا جو پپڑوں کے لیے ریتیار کر لیں گے پپڑ کے لیے میتا جو کتنی دیر کے لیے گونتے ہیں کتنی دیر گوندیں گے اس میں بھٹھا ہی نا رہی ایک جان ہوتا ہے میتے کو گوندھنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی لگا لیں گے تاکہ باز دفاع ہوتا ہے جس طرح آٹا اوپر سے خوشک ہو جاتا ہے میتا بھی اوپر سے خوشک ہو لے گے چانسز ہوتے ہیں پانی لگانے سے میتا جائے وہ خوشک نہیں ہوگا میتا ہو ج busy آیا یہ نے اس کوئی دا ہے اسی کوئی پروسسا ہے اس جب پانی سے landslide دا ہے اس کوئی پروس好啦 اس کوئی پروسی سمجھا ہوں میں چول جل گیا اور ابھی پانی گرم کر لیتے ہیں اب پانی هاچ میتا کیhower ملідہ چانسز میں مás ملائے کیی ہے اس کے لیے کے لیے کتنا پانی ہ پانی گرم کرتے ہیں 5-6季 پانی گرم کرنا سی پانی اس کو optedر سپیشل مقدار چاہیے جاتنا مرضی کر لیں گے جیتنا بڑکتی گا اس کی بہت زیادہ بھی ہو جائے لیکن ساڑا جلے گا نہیں باچے بھی جائے گا اس لیے کہ پاپو جو اس کو پڑھے گی نا یہ تھا پھر یہ پڑھے گا پانی جولے پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اور جب تک پانی گرم ہوتا ہے اتنی دیر میں باقی چیزوں کی تیاری جوئے کو کر لیتے ہیں اور باقی تیاری جوئے وہ بھی کافی دلچسپ ہیں تو ہی دیکھتے ہیں سب سے پہلے نیچے ایک پھلا لیں گے توڑا کپڑا یا کوئی بھی سکن وغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں نیچے اور اس کے اوپر اکھ لیں گے اینٹیں اینٹیں نہیں تو کوئی اور بھی چیزیں پتھر لگتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں اس میں استعمال ہوں گی وہ بھی پاس رکھ لیتے ہیں باقی جو چیزیں تھی وہ بھی پاس رکھ لیں اور یہ کافی دلچسپ رکھ لیں اور ان چیزوں کا استعمال کیا ہوگا جو جو استعمال کرتے جائیں گے آپ کو ساتھ پتہ چلتا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کس پرپڑ کے لئے استعمال ہوں گی تو جو ہی سٹارڈ ہوتا ہے پھر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا جائے گا لوہی پانی اور گھرم ہو گیا بڑھ جائے پانی گھرم ہو گیا اور اب یہ ایک مرحلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں یہ سپیشل پلیٹس ہیں پپڑ کے لئے اور یہ اس طرح کے کچھ برتنوں کے ڈکن بھی ہوتے ہیں مگر یہ انہوں نے سپیشل پیار کروایا ہے پپڑ کے لئے اور یہ ایک پلیٹ جو ہے وہ دو سو گرام کی ہے اگر تھوڑی بدنی زیادہ بھی ہو تو زیادہ اچھے بنیں گے اگر ہلکی ہوگی تو پھر تھوڑی سی پریشانی بھی ہو سکتی ہے اگر ہلکی ہوگی تو پھر تھوڑی سی پریشانی بھی ہو سکتی ہے سب سے پہلے پلیٹ کے اوپر سرسو کا تیل لگا لیں گے ایو صاحب یہ تیسی تیل کے علاوہ سرسو کے تیل کے علاوہ dari terrody کوئی اور تیل بھی استعمال کرسکتے ہیں ایو цیل کوئیی ہے کوئی بھی تیل مردہ ھائی گئر، ہلا ھائی تھیل پھر لگتا ہے پپڑ کے لئے جو مٹیریل تیار کیا تھا یہاں اس کو پھل کوئی لیا اور اس اس کو اچھی طرح پھلا لیں گے اوپر پھر اس پھلا لیں گے پانی اوپر پھلانے کے بعد دککن کو دیکجی کا اوپر رکھیں گے اوبلتے ہوئے پانی کے اوپر اور اوپر سے دوبارہ ڈام لیں گے اور اسی طرح دوسری پلیٹ کے اوپر بھی وہی پراسط جو ہے وہ کر لیں گے پہلے ستو کا تیل لگا لیں گے تیل لگانے کے بعد میٹیریل جو ڈالا ہے میٹیریل جو بنایا وہ ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح پھلا لیں گے یہ پلیٹ سپیشل اس لیے ہے کہ اس کا جو راؤنڈ بنا ہوئا ہے اس کے سنٹر میں یہ پاپڑ کی سائزنگ کے لئے سب سے بہترین چیز ہے یعنی کہ آپ اس کو بیسے ہاتھ سے اتنے نرہ میٹیریل کو راؤنڈ کریں گے تو وہ نہیں ہوگا اگر اس لائن کے ذریعے یہ جو ہے وہ پراپر اس کی سائزنگ ہو جائے گی پہلی پلیٹ پہ جو میٹیریل ڈالا تھا وہ پاپڑ تیار ہو گیا اس کو ابھی اوپر سے اتار لیں گے اور اس طرح پلیٹ کے اوپر تیار ہونے کے بعد اس طرح اس کو کھڑا رکھ دیں گے اور اس طرح پلیٹ کو رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو پاپڑ جو ہے وہ جلد تھنڈا ہو جائے گا پلیٹ بھی تھنڈی ہو جائے گی اور دوسرا اس کو پکڑنے میں آسانی رہے گی ویسے دیکھے لٹا کر رکھیں گے تو اٹھانے میں پلیٹ کو زیادہ دکھتے پیش آتی ہے اور اسی طرح یہ مرحلہ جاری رہتا ہے اور جب تک سارے میڈیریل کے پاپڑ جو ہے وہ تیار نہیں ہو جائیں گے یہ یہ ایک پنجابی کہہوت ہے جسے کہتے ہیں پاپڑ بھیلے اب یہ آپ کے سامنے پاپڑ بھیلے جا رہے ہیں آپ کو ائیڈیا تو ہو ہی گیا ہوگا کہ پاپڑ کیسے بھیلے جانتے ہیں ا fest آپ نے پاپڑ بھیلے نہیں کہا ہو جائیں گے نہیں ہیں آپ نے دیکھا تو بھیلے نہیں اس نے اس مرند کے لئے کہا ہے نہیں نہیں دیکھے تو تو tôم نہیں ہے ماہ پاپڑ بھیلے کوtier ہے bios либо یعنے ڈuttرا سان نہیں ہے ایک اور بات آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 کلو کا ایمیٹیریل نے آپ کو چیزوں کا زیادہ بتا دی ہے اور آپ کم زیادہ مٹیریل کر سکتے ہیں اس کا زیادہ پاپڑ جو اتیار کر سکتے ہیں گرونی جس طرح آپ کو چاہی کر سکتے ہیں ایو بھئی پلیٹوں پر ڈالی ہے ان کو پاپڑوں کو اور امین کو کیا کریں گے ابھی یہ تھنڈی ہو گئی ہے اس کو نیچے تاہر کے لیے جانسے روٹیہ رکھیں گے ماشاءاللہ بھئی زبردست پاپڑ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور ایک پاپڑ میں بھی اتارنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے ہی ہے جیسے روٹ گئے ہیں ایو بھئی اس طرح رکھ رہے ہیں یہ جوڑے گے نہیں آپ اس میں یہ آپ اس میں نہیں جوڑے گی تو اس کے لیچے آئے لگا ہوتا ہے اس میں جوڑی ہوگی نا یہ سے کٹا جائے گا کٹا جائے گا یہ چیز آجا گا جائے گا یہ جو اگر ہے کھان یہ چیز ہوئے گی نا بڑ گیا ہے ٹھیک ہے تو اسی آتا دے نا یہ اینجل یہ نہیں کٹا جاتے گا پلیٹ کے اوپار پاپڑ کو رکھتے ہوئے پوری خیات کنی اس میں سلورڈ نہ بنے اگر سلورڈ بنے گی تو پاپڑ جائے وہ وہاں سے ٹوٹ جائے گا اور اب اس سے آگے کیا مرحل ہے وہ دیکھتے ہیں ایو بھئی اون کی کرنا ہے نا اونے نا خوشہ کرنا باتے تو پہ ڈال کچھے پاپڑ جائے وہ نرم ہیں اور ابھی ان کو خوشک ہونے کے لئے دوب میں ڈال لیں گے اور پاپڑ جائے وہ اس طرح ڈالے جائیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چھپکیں بھی نہ اور دوسرا ان کے اوپر سلورڈ جائے وہ بھی نہ پڑے اور اسی طرح سارے کچھے پاپڑ جائے وہ تیار کیا جائیں گے اور تیار کرنے کے بعد ان کو دوب میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو خوشک ہونے دیا جائے گا ایو بھائی، اس کو چھت پہ ڈالتے ہیں تو کوئی جانور تو نہیں اس کو چھیڑتا ہے کوئی جانور نہیں اس کو چھوڑتا ہے کوئی کوئی چیل وغیارہ کوئی جانور نہیں اور یہ کافی بڑی سہولد ہے کہ کوئی جانور اس کو خراب نہیں کرتا کچھ کو ہونےٓ بہاد یہ ستھا ہونے گا دیکھو نا اٹھے گا بھی نہیں ہو جو نرم بھی آیا اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں ماشاءاللہ یہ خوشک ہو چکی ہیں اور ابھی ان کو فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں فرائی ہونے کے بعد یہ کس طرح آپ کے سامنے پاپڑ پیش ہوتے ہیں کڑائی کیولے پر رکھ لیئے اور ابھی کڑائی میں ڈال لیتے ہیں گی گی آپ کو استعمال کر سکتے ہیں آئل استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ استعمال کریں آئل جاگو درمیانہ سے گرم کریں گے زیادہ اگر آپ گرم کر لیتے ہیں تو پپڑ ڈال لیں کے ساتھ ہی جلد لے گا اگر آپ کم رکھیں گے تو وہ اکڑ جائے گا اس لئے درمیانہ سے آئل جاگو گرم کر لیں گے آئل گرم ہو گیا اور ابھی پپڑوں کی تلائی کر لیتے ہیں پپڑ اس طرح اکڑائی میں ڈال لیں گے اور دو چمچ جاگو اس کے لئے استعمال ہوں گے ایک چمچ سے اس کو پریس کر کے رکھیں گے دوسرے سے اس کو پھلا لیں گے اور یہ بھی کافی کٹھن مرحل ہے اس کو فرائی کرنے کا یہ والا پپڑ جائے وہ کڑائی میں ڈالا تھا اور یہ والا تیاروں کے باہر نکلا ہے کتنا فرق پڑ گیا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اسی طرح سارے پپڑ جائے وہ تیار کر لیں گے پپڑ کا ہر کام جائے وہ ایک تقنیق کے تحت ہوگا یعنی کہ آپ اسے لاپروائی سے نہیں کر سکتے ہیں اور ایک پپڑ جائے وہ آپ کو سیدھا سیدھا تیار کر دکھاتے ہیں چمچ کے بغیر کے وہ کیسا تیار ہوگا وہ آپ کو چیک کیجئے گا اور یہ دیکھیں اگر آپ اس کو چمچ کے ساتھ تیار نہیں کریں گے تو پپڑ جائے وہ کچھ اس طرح کا تیار ہو جائے گا اکٹھا ہو جائے گا پھیلے گا پپڑ جائے وہ ماشاءاللہ بہت ہی خستہ اور کرانے تیار ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ تھے پپڑ جن کے لیے ہم نے آپ کو سارا پراسس دکھایا اور بہت ہی مدے کے تیار ہوئے ہیں بہت ہی خستہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور اس پہ کتنی محنت ہوتی ہے اور کس طرح یہ آپ لوگوں تک اور آپ کے بچوں تک پہنچتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا امید ہاں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست احفاب کے ساتھ اور ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ کے علاقے میں کوئی اچھی چیز بنتی ہے اچھی ریسپی بنتی ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کے علاقے کا وزٹ کریں گے اور وہ ریسپی جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک شیئر کریں گے دعاوں میں یاد رکھیں گا اپنا خیال رکھیں گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ